السلام علیکم دوستوں ہم دیکھویں لائن سپورٹس چلیں جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز جو کہ ایک تارک سے شروع ہونے جاری ہے راول پنڈی کے ایک ڈیسٹ اوڈیم میں جس کے بارے میں چیرمن پیسی بی کا بھی بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے جن کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے جیت پاکستان کو اس سیریز میں کیونکہ اگر انگلینڈ کو آپ شکر دیتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں اس کے نیوز بنتی ہے اور ایک اچھی سٹرونگ ٹیم ہے انگلینڈ کی اور اگر اس کو ہم شکر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کرپیٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور امید ہے کہ سیریز خیر خیریہ سے ہو جائے گی اور اس میں پاکستان کرکٹ کا ایک نام بھی ہوگا اس وجہ سے سیریز بہت ضروری ہے پاکستان کی پوائنٹ آف یو سے اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہنا تھا کہ یہ پاکستان جو بہت اچھی ہے اور سب سے پاکستان کی ٹیم کی جو خوبی ہے اب یہ سب لڑکے فائٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کے حالات میں اور اسی طرح یہ کھلاڑی آگے کامیاب بھی ہوتے ہیں اگر ان میں جذبہ ہوتا ہے فائٹ کرنے کا باقی پچس کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پچھلے سال کی بکتیں تھی وہ کوئی خاص اتنا اچھی نہیں تھی وہ پچس اور ابھی بھی ان کے مہین میں یہی ہے کہ ڈوپن پچس کا جو آئیڈیا ہے وہ جس طرح سے جلدی ہو سکے وہ پاکستان میں کمپلیٹ کروا دیں تاکہ ایک اچھی پچس کے ذریعہ ہمارے کرکٹر کو بھی اس پر پچس پر کھیلنے کا آئیڈیا ہو اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر سینٹر کی پچس کے ایک الگ الگ ہر سینٹر کی جو پچس کا ایک اپنا اپنا کرکٹر ہو تاکہ بعد سے جو ٹیم سائیں ان کو بھی ایک ایک الگ ٹیپ کی پچس کے اوپر کھیلنے کا موقع منا ہے بلکہ رمیز آجا صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر جو واقعی پاکستان کے ٹیم اس ٹیسٹ میچز کو جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے اور ایک اچھا پاکستان کا امیج جائے گا پوری دنیا میں خاص کر ایک موٹ ٹائم کے بعد ستر سن کے ایک طویل عرصے کے بعد اگلینڈ کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اور اگلینڈ جیسی مضبور ٹیم کو ہرانا سبی کے لئے ایک خواب ہوتا ہے اور خاص کر جس طرح کی کرکٹ آٹیکنگ کھیلتے ہیں انگلین کرکٹ ٹیم تو ایک بڑی اچھی اور فائٹ والی ٹیسٹ سیریز یہ نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں جی کیا ریجلڈ نکلتا ہے ٹیسٹ سیریز کا اور اگے بعد پچس کے حوالے سے تو جتنی چندی پاکستان اسے پر کام کرے گا اتنے ہی اچھا ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں یہی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پاکستان کو لازم سپورٹنگ میکٹیں تیار کرنی چاہیے کیونکہ اگر پوری دنیا سے پاکستان کے پاس ٹیم سائنگ ہی اور اگر ہم اچھے پچس نہیں دیں گے تو یہ ایک ہماری کرکٹ کے لئے بھی نقصان دے ثابت ہوگا اور بیسے پاکستان کو ٹیسٹ میچے بھی بہت کم ملتے ہیں اور جب تک اگر بیننس ٹکٹیں نہیں بنے گی پاکستان کے اندر تو اچھے سریز بھی شاہرین کرکٹ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ زیادہ ہی لوگ اب ٹیو ٹونٹی کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں ٹیسٹ کرکٹ کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے امید ہے اس پر ضرور کام کریں گے پیسے بھی چیرمن نمیز راجہ صاحب اور دیکھتے آنے والے وقتوں میں کس تنگی پاکستان میں پچس تیار کی آتی ہیں اسی سریز کے حوالے سے مزید بات کر رہے ہیں تو نسیم شاہ پاکستانی فاغس بولر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انگلینڈ ایک جارہ مزاج کے بیسمنٹ ہے ان کے سب کے سب اور ایک اچھی مائنسٹ کے ساتھ وہ گیجٹ کھیلنے کے لئے آتی ہیں اور امید وہ یہی کر رہے ہیں کہ اچھی اپنی پرفارمس سے پاکستان کی جیت میں اپنا اہم حصہ ڈالیں وہ بھی کیونکہ ایک بڑی بھاری جمہداری آ چکی ہے نسیم شاہ کے کاندھوں پہ کیونکہ شاہنشاہ فریدی اس سریز کے لئے آویلیبل نہیں ہے تو پاکستان کی جو فالس بولنگ اٹیک ہے وہ نسیم شاہ اور حریص روفی اس کے پر ڈپینڈ کرے گا اور ان کا مزید یہی کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کتنا بڑا بیسمنٹ ان کے سامنے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی اچھی پرفارمس دے سکیں وہ دیں اپنی میچ کے دوران میں اور یہ کافی ٹف سریز ہوگی تو کوشش یہی کریں گے کہ اپنی بیس سے بیس پرفارمس دیں اب بات کریں جی انڈیا کرکٹ کی تو ایک بڑا دھماکہ کیا ہے بیسی سائی کے ایک آزار کا جو کہ مختلف میڈیا میں ریپورٹس ہو رہا ہے ان کے مطابق بہت بڑا فیصلہ کرنے جاری ہے بیسی سائی اگلے سال جو شیڈول ٹی ٹونٹی ہے اس میں تمام سینئر پلیئرز کو ٹاپ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس میں روح شرما ویرات کولی ٹاپ کے اوپر ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ اگلے سال انڈیا کو صرف بارہ میچز کھینے اور ان کا سارا فوکس اس ٹین پر ففٹی آور کا جو ورلکپ اس کے پر فوکس ہے اور جو سینئر کرکٹر نہیں چاہتا ہے ریٹائرمنٹ کا تو وہ اپنا خیصلہ خود کر سکتا ہے لیکن امید یہ کی جاری ہے کہ نیس ورلکپ میں بلکل فریش اور ینگ جرمیشن کے اوپر ٹیم نظر آئی گیا ٹیم انڈیا اور اتنا سے دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے کیونکہ جس طرح کا انڈیا کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا فرق بھی پڑے گا اور اچھا ہے ایک فریش کرکٹر بھی جب آئیں گے اس ٹیٹو انٹو ہی کھیلنے کے لیے تو امید ہے کہ وہ اچھی پروفارنس دیں گے خاص کر کہ جس طرح سے انڈیا نے یہ لاسٹ سیمی فائنل ہارا ہے انگلینڈ سے در سکٹوں سے بڑی شکستوں کو سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے بھی دو ہزار اکیس کے سیمی فائنل میں بھی انڈیا پہنچنے میں ناکام رہا تھا تو امید اب یہ کی جاری ہے کہ ایک نئی فریش ٹیم انڈیا ٹیم ریڈی کر کے اگلے نیس ورل کپ کی تیاری کریں اب بات کریں جی فیفا ورل کپ کی تو اب آج سے ایک نئی ٹائمنگ شروع ہو چکی ہے ورل کپ کے میچز کی روزانہ چاری میچز ہوا کریں گے لیکن اب دو میچز ایک گراؤن میں اور دو میچز الگ گراؤن میں کھیلے جائیں گے لیکن اس کا ٹائم سین سے بھی ہوگا اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس مرائل میں ورل کپ داخل ہو چکا ہے اور یہاں سے آگے ٹیموں نے ناکام مرنے میں کالیفائی کرنا ہے تو اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرح سے کسی بھی ٹیم کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس ٹیم کو کس طرح کی ضرورت ہے کیونکہ جب پوائنٹ سیبل کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے ٹیمز اس میں پھر جانمچی ہارتی بھی ہیں اور جیتی بھی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے فیفا کا اس طرح سے کوئی بھی ٹیم کسیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرے گی اور ایک فیئرلیس فوٹبال تمام دنیا کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور اس کی بنیانی وجہ یہ بھی ہے کہ آج سے چانیس سن پہلے اس مین میں جو ورلڈ کپ ہوا ہے نینٹی نیٹی ٹو میں اس میں بھی ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ جب ایک ٹیم دوسری ٹیم کے پر ڈیپینڈڈ ہو گئی تھی خاص کر جرمنی اور آسٹریہ کو جو میچ ہوا ہے وہ اس پالیسی کی وجہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بنا ہے اس میچ کو ڈیزگریس آف جو جو ان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہوا کچھ ایسے تھا کہ جزائر کی ٹیم نے جرمنی کی ایک بڑی ٹیم کو افسیٹ شکست دے دی تھی اور وہ ورلڈ کپ کی پہلے ٹیم بنی تھی جو کسی بھی یورپ کے ٹیم کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی تھی لیکن اس کا جو اگنا میچ ہوا آسٹریہنی کے ساتھ وہاں پس کو شکست ہو گئی تھی اور جب اس کا تھرڈ میچ چندے کے خلاف ہوا تو اس کی طرف پھر جزائر نے کامیابی حسین کرنی تھی لیکن انجزائر کا جو آخری میچ تھا جرمنی ان کے ساتھ وہ جو گروپ کا میچ ہوا تھا جرمنی اور آسٹریہنی کے درمیان میں وہ اس سے ایک دن پہلے میچ ہو گیا تھا انجزائر کا اور اس میں جرمنی اور آسٹریہنی کو دونوں کا معلوم چند گیا تھا کہ ناکاوٹ مرنے میں پہنچنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر ہوا بھی یہی جرمنی کا جب میچ سٹارٹ ہوا آسٹریہنی کے ساتھ تو دسویں منٹ میں جرمنی نے اپنے پہلا گول شکول کر لیا تھا لیکن اس کے بعد دونوں کی رفتار بن کو سس ہو گئی تھی اور لگ ایسی رائیہ تھا کہ کوئی بھی اب ٹیم ایک دوسرے کے خلاف گول کرنے میں ملکل دچسپی نہیں نہیں رہی ہے اور ہوا یہی کہ جرمنی ایک گول سے میچ جیت گیا اور اپنے ساتھ آسٹریہنی کو بھی ناکاوٹ مرنے میں نہیں گیا اور اس طرح سے امجزائر کی ٹیم اس ٹورننٹ سے باہر ہو گئی تھی اس کے بعد بڑی میڈیا میں میں ریپورٹس ہوا کہ یہ میچ فکس تھا لیکن قانون اس طرح سے تھا کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا اس میں اس کے بعد سے بری فیفا نے یہ پالیسی اپنائی کہ اس طرح کے جتنے میچز ہوا کریں گے وہ بیک اپ شروع ہوا کریں گے تاکہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو ٹیم کوئی بھی آخر میں بات کریں جی میری موسٹ فیورٹ ٹیم اس فیفا پرلکپ کی برازیل جنہوں نے ایک نیا آرمی ریکارڈ خائم کر دیا ہے اس ورلکپ میں سویزر لینڈ کو ایک زیروں سے شکست دیکھ کر وہ نہ صرف ناکارڈ مہرلے میں بھی پہنچ چکے ہیں اس کے بعد یہ دنیا کے واحد ٹیم بن گئی ہے جو گروپ میچز میں لگاتا سترہ مقابلوں میں ناقابلے شکست رہی ہے سال دوزار دو میں اور دوزار چھے میں بھی برازیل کے ٹیم نے تینوں گروپ کے میچز کو جیت کر یہ کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد دوزار دس دوزار چودہ اور دوزار اٹھارے میں بھی یہ دو دو میچز جیتے میں کامیاب ہوئے تھے جبکہ ان کا ایک ایک میری جوا ہوا تھا اور اس سال دوزار بائیس کے ورلڈ کیپ میں بھی برازیل کی ٹیم نے اپنے دونوں میچز میں کامیاب بھی حاصل کر چکی ہیں پہلے میچ میں انہوں نے سربیہ کو دو کے مقابلے میں زیرو پل سے شکست دی جبکہ دوسرے میچ میں سوزار لینڈ کو ایک زیرو سے شکست دے کر یہ اعزاز حاصل کیا ہے برازیل کی فوٹبال ٹیم نے جو کہ واقعی بڑا زبردست ریکارڈ ہے آگے دیکھتے ہیں کس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے برازیل کی اس ٹیم اس فیفا ورلڈ کپ میں چلے جو امید ہیں آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے